دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے ذریعے میرے پاس کچھ سجیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے ابھی سنا ہے کہ یہ دو ہفتوں کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اب اس دوران اس وقت کو کیسے یوٹلائز کیا جائے کسی میننگفل وے میں تاکہ اس کا ہمیں فائدہ ہو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ کچھ حیبٹس ڈیویلپ کریں کیونکہ ہیبٹس کا ہماری پرسنالیٹی کے ساتھ ہمارے کریکٹر کے ساتھ گہرہ تعلق ہے جیسے ماضی کا حال سے اور حال کا مستقبل کے ساتھ ایک گہرہ رشتہ ہے جو کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں توڑ سکتے وہ کہتے ہیں کہ وقت پرورش کرتا ہے برسوں کوئی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ ابھی جو کرونا وائرس کی صورتحال چل رہی ہے یا اس طرح کے اور دوسرے واقعات ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں یہ ایک دم سے یہ رونما نہیں ہوتے اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے جوڑ جائیں اور اپنے ایک ہیبٹ بنا لیں اور تاریخی متعلقہ کریں تاریخی کتب پڑھیں بہت ساری چوائسز ہیں آپ کے لیے تاریخ پڑھنے کے لیے تو میں آؤں گا ہیبٹ کے بارے میں کیونکہ ان چند دنوں میں آپ مختلف ہیبٹس ڈیویلپ کر سکتے ہیں ایک کتاب ہے پاور آف ہیبٹ ایک تو وہ پڑھیں لیکھیں ہیبٹس اور ہماری زندگی کا جیسے میں نے کہا کہ ایک گہرا تعلق ہے آپ کی پرسنیلٹی کریکٹر ہیبٹس کے وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے آپ اپنے زندگی کے ڈیفرن مختلف کام اپنے ہیبٹس کے وجہ سے سر انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن اسی دوران میرے جسم کے باقی جو آزاں ہیں وہ اپنے افعال اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں یعنی میرے گردے میرے پھیپڑے میرا دل میری دھڑکن ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے ابھی جتنے بھی کام ہے یہ کون سر انجام دے رہا ہے بیسیکلی یہ ہمارا سب کانشنس مائن جس کو ہم لا شعور کہتے ہیں یہ کام ہمارا لا شعور سر انجام دے رہا ہے اور اس وقت میں صرف دس پرسنٹ یعنی شعوری طور پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں باقی میرا 90% جسم کا کام میرا لا شعور کر رہا ہے میں ایک اور مثال دے کر سمجھاتا ہوں جب آپ شروع میں گاڑی سیکھتے ہیں تو آپ شعوری طور پر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آجتہ 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 آپ کے بہت سارے کام لا شعور کرتا ہے اور کچھ کام ڈرائیونگ کے دوران آپ کا شعور کرتا ہے تو اس لئے آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی حیبٹ بن جاتی ہے آپ اس کو اتنا پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ کام آپ کے سب کانشنس مائنٹ میں ریجسٹر ہو جاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹائم یہ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے اس میں کچھ ہم اچھے حیبٹس ڈیویلپ کریں آپ اچھے حیبٹ ڈیویلپ کریں گے آپ کی اچھی پرسنیلٹی بنیں گی آپ کا اچھا کریکٹر بنے گا آپ کا پورا معاشرہ صدر جائے گا آپ اس کے لئے سب سے پہلی حیبٹ کیا ڈیویلپ کرنی ہے کہ آپ نے بکس پڑھنی ہے اور بکس بھی خاص کر اپنے تاریخ اپنی اسلام کی تاریخ اگر میں آپ سے بوچھوں کہ آپ کون ہیں آپ کی در سے آئیں آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا اقدار آپ کی آڈیالوجی آپ کے روایات رسم ایک کیا ہیں کدھر سے آئیں تو آپ کے پاس اگر اس کا جواب ہوگا نہیں کیونکہ آپ نے تاریخ نہیں پڑی تو تاریخ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے حال اور مستقبل کے فیصلے کر سکیں گے اگر آپ نے یہ رشتہ توڑ دیا اپنے ماضی کا اور حال کا رشتہ آپ نے توڑ دیا تو ماضی کے مستقبل کے فیصلے کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے چیز یہ کہ آپ تاریخ پڑھیں جہاں آپ یورپین ہسری پڑھتے ہیں جہاں آپ امریکن ہسری پڑھتے ہیں جہاں آپ ہندوستانی تاریخ پڑھتے ہیں جہاں آپ اور پتہ نہیں کیا فلسفہ پڑھتے ہیں سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو وہاں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تاریخ ضرور پڑھیں اب تاریخ سے پڑھیں تو اس کو ایک habit develop کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تاریخ پڑھیں آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں جب بھی کوئی ویڈیو سنیں اس کو suspended judgment کے ساتھ دیکھیں پڑھیں یعنی اپنی جو judgment ہے اس کو صحیح غلط کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی جو judgment ہے اس صلاحیت کو موطل کر دیں اس کو accept یا reject یعنی اس کو قبول یا رد کرنے کا فیصلہ اب ہی نہ کریں اس کو پڑھ لیں گوھترو ہوں جب پوری چیز آپ ذہنشین کر لیں اس کو پڑھ لیں پھر آپ حیصلہ کریں ایک تو یہ چیز سیکنڈ چیز یہ ہے کہ تاریخ سے سبق لینے کے علاوہ تاریخ کو یاد بھی کرنا ضروری ہے تاریخ یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں تو غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ایک suggestion ایک فارمولہ دینے لگا ہوں کہ آپ نے تاریخ یاد کیسے دینا ہے میری back side پہ میری دیوار کے اوپر world map fix ہے یہ میں نے بچوں کے bedroom میں لگایا ہے تاکہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی نظر اس کے اوپر پڑے اور تاکہ ان کی habit develop ہو ایسے ایسا کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ تمام نقشہ ان کے subconscious mind میں fix ہو جائے گا register ہو جائے گا مثال کے طور پہ میں آپ کو چند موٹی موٹی چیزیں world map کے بارے بتاتا ہوں یہ world map کے سامنے ہے اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں تو یہ longitudinal ہے اگر میں اس کو اس طرف دیکھتا ہوں تو یہ latitudinal ہے اس طرف east ہے اس طرف west ہے اوپر north ہے نیچے south ہے مثال کے طور پہ تاریخ اسلام کی حوالے سے میں شروع کروں گا تاریخ اسلام کی شروعات ہوتی ہے middle east سے مشرق وسطہ سے جو کہ عرب مالک ہیں اس کے بعد اوپر central asian republic سے ہیں وسطی ایشیا نیچے south asia ہے جس میں ہم واقع ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایوانستان اس کے east اور south کے اوپر south east asia ہے اس کے نیچے بریازم australia ہے یورپ کی طرف آئے ہیں تو یہ central یورپ ہے اٹلی روم یہاں پہ سلطنت روم تھی یہ eastern یورپ ہے یہاں لیٹویا لیٹوانیا بیلاروس یوکرین یہ ممالک واقع ہیں اوپر سکینڈینیوین کنٹریز ہیں سویڈن فنلین ڈینمارک مغرب کی طرف آپ کے یعنی west کی طرف آپ کی انگلینڈ ہے فرانس ہے سپین ہے ایفریکن کنٹینن کی طرف آج جائیں پر نورت نورتن ایفریکہ مراکش تک یہ علاقہ لیبیا ایجیٹ یہ مشرق کی ایفریکہ ہے سینڈرل ایفریکہ پھر ساؤت ایفریکہ اسی طرح ایمرکن کنٹیننٹ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر پتا ہوں گی تو آپ کے لیے تاریخ یاد کرنا بہت ایزی ہوگا مثال کے طور پر مہانوی ہجری میں اگر آپ دیکھیں تو بنو امیہ کی حکومت تھی تو حکمران تھے مشرق کی سائد پہ حجاج بن یوسف تھا مغرب کے سائد پہ موسیٰ بن نصیر تین بڑے سیوہ سالار اس موقع پر پیدا ہوتے ہیں اور اہام سب ان لوگوں کو جانتے ہیں لیکن اگر آپ کو نقشہ یاد ہوگا تو ان کو ریکال کرنے میں ان کو بات کرنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی مثال کے طور پر مشرق کی طرف محمد بن قاسم سندی بن کی طرف بیجاتا ہے اور خطیبہ بن مسلم کو مشرق ساؤت یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سندی ریلیشن ریپوبلیس کی طرف بیجا جاتا ہے وہ علاقہ فتح کرتا ہے اس طرف تاریخ بن زیاد مشرقی ایفریقہ سے ہوتا ہوا مراکش کے رستے تنجہ تنجہ کے رستے سے یہ جو ایٹلانٹی کوشن ہے جس کو بحر ظلمات بھی کہتے ہیں اس کو عبور کرتا ہے اس بیس کلومیٹر کی پٹی کو اور سپین میں لینڈ کرتا ہے اور اس کو فتح کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کو کوئی رنیسنس رنیسنس اس کو کہتے ہیں رنیسن یعنی ریوائیول ریبرت ریبرت آف آٹ ریبرت آف آٹ کلچر لیٹریچر تو یہ بہت سارا جو ہے وہ کلاسیکل روم کو جب دوبارہ یورپیونز کو یاد آتی ہے تو پھر ریبرت اٹلی سے ہوتی ہے رنیسنس کی جس میں ہو جاتے ہیں کہ جو کلاسیکل دور تھا روم کا اور گریگ کا جس میں بڑے بڑے فلوسفر پیدا ہوئے جیسے ساکریٹیز ہے جیسے پلیٹو ہے افلاتون جیسے ایرسٹورٹل ہے ارستو تو ان کو دوبارہ یاد آتی ہے اور وہ فورٹین سینچری میں دوبارہ سے ریوائیول ہوتا ہے ان علم کا جو کہ وہ ڈارک ایجز اس دوران جو یہ کھو چکے تھے یعنی میڈیویل ایجز اندھیروں کے وہ کئی صدیہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ تب لوگ آپ جان سکتے ہیں جب آپ کو ورل میپ کے اوپر آپ کی گرفت ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ لوگ کس سمت میں گئے ہیں اور کس سمت میں ان کی فتوحات ہوئی ہیں اور یہ سارے معاملات تے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ یہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دوران اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں سے ورل میپ کے اوپر ڈسکشن کریں قویزز ان کو پوچھیں اور ساری چیزیں ان کو ریلیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں کہ ان کو ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرنا ہے اس کا تعلق کیسے جو ہنا ہے تاکہ ان کے لئے ایزی ہو اس نقشے کو یاد کرنا ہے بہت بہت شکریہ میرا اس میسج کو سننے کا اور اس پیغام کو آگے سے آگے بڑھائیں اللہ حافظ بہت شکریہ